بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے یعنی عید الفطر کے دونوں خدبے آپ کو پڑھ کر سناوں گا مختصر خدبے ہیں یہ اور اس کو پڑھنے کے بعد میں چند ضروری مسائل آخر میں بھی آپ کو بتاؤں گا پہلا خدبہ سمات فرمائیں اللہ اکبر 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه مدلل متقین صدق اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار یہ پہلا خدبہ آپ کا مکمل ہوا اب دوسرا خدبہ پڑھیں گے دوسرا خدبہ بھی سماعت فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونستعینه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصائر اصحابہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم اعود باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الطالین آمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ مغفر لی ورحم نی وعافنی وحدنی ورزقنی آمین یہ دونوں خطبے میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ کر بھی کسی کافی وغیرہ پہ کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر آپ اس کو دیکھ کر بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں اب چند ضروری مسائل وہ یاد رکھیں جب آپ خطبہ شروع کریں گے تو کھڑے ہو کر شروع کریں گے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آہستہ سے دل ہی دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد مسلسل جیسا کہ میں نے ابھی خطبے میں بتایا ہے مسلسل پہلے خطبے میں نو مرتبہ اللہ اکبر کہیے گا یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح مسلسل نو مرتبہ کہیے گا اور دوسرے خطبے میں مسلسل سات مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جائے گا اور پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے دو چار پانچ سکن بیٹھ جائیے پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ پڑھئے اگر آپ کے پاس ممبر ہے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیجئے اگر ممبر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اونچی سی چیز اینٹ وغیرہ رکھ دیجئے یا پھر کوئی چیار یا ٹیول وغیرہ کرسی وغیرہ رکھ دیجئے اس پہ بھی کھڑے ہو کے کسی بھی اونچی چیز پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ عید الفطر کا خطبہ ہے اور عید کے خطبے کا پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے اس لیے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں چاہے مختصر کیوں نہ ہو لمبا خطبہ آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو مختصر آپ یہ خطبہ پڑھ سکتے ہیں سنت ہے اس لیے اس کو حلقے میں مت لیجئے ہاں اگر کوئی بھی خطبہ پڑھنے والا معلوم ہی نہیں ہے جانتے ہی نہیں ہے کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں تو پھر خطبہ نہیں پڑھیں گے تو کیوں وہ مجبوری تھی اس لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کر عید کے خطبہ نہیں چھوڑیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں